اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ اور پیو لیکن اسراف مت کرو اللہ تعالی نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے حلال طیب الحمدللہ ہم سب حلال طیب کھاتے ہیں ماشاءاللہ لیکن اسراف بھی تو کرتے ہیں اسراف کہتے ہیں کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یعنی ویسٹ کرنا ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں روزانہ روزے سے رہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا منا کر دیا میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں شاہدی بھی کرتا ہوں معلوم یہ پڑا کہ سوچیں گے آپ کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو چلے گا نہیں ایک زمانہ تھا مکی دور مدنی دور ریت میں مدینہ مکہ جیسا شہر آج کی طرح نہیں ہے ائر کنڈیشن کاریاں کیفیٹیریہ ریسٹورنس اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں کھانے پینے کی سادگی بہت ہی تھی تھوڑا سا کوئی سالن بنا لے وے اس میں پانی ڈال کر پڑوسی کے گھر پی بھی دے دیتے تھے روٹی کبھی کبھی نصیب ہوتی تھی کبھی کبھی اس طرح سے بہترین کھانا روزانہ ملتا تھا جیسے آج ہم کو ملتا ہے ایسی نوبت نہیں تھی اور اس کے بعد جو مکی دور تھا جہاں پہ اسلام ابتدائی دور میں تھا اور لوگوں کو بہت تکلیف تھی غریب لوگ مسلمان ہو رہے تھے انہیں کھانے پینے کی چیزیں نصیب نہیں ہوتی تھی اور یہاں تک ان کا بوئیکاٹ بھی کیا جاتا تھا اور مدینہ میں بھی غربت تھی امیر بھی تھے غریب بھی تھے تو کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی کم مئسر ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی کئی دن ہو جاتے تھے چولہ جلتا نہیں تھا ایسے بھی زندگی گزاری ہیں اور آج ہمارا زمانہ دیکھو بریکفاست سات بجے اس کے بعد دس بجے ریسے میں ڈبا کھل کے کچھ کھایا پھر سکول چھوٹی تو جاتے جاتے کچھ پانی پوری بھیل پوری کچھ ملتا ہے تو کھا لیا اور اس کے بعد جب گھر پہ پہنچے تو دو بجے لنچ پھر چار بجے چائے بسکٹ پھر چھے بجے کھیل کر آئے تو کچھ ناشتہ پانی پھر آنٹ بجے پھر ڈینر کھایا تبا کے پھر آت کو دس بجے پھر فریج کھلا دبا کھلا بسکٹ ہے ویفر ہے کچھ ہے کے نہیں ہے کتنی دفعہ کھانا کھایا ہم نے سات بجے دس بجے لنچ کھایا چائے کے ساتھ ناشتہ چھے بجے کم سے کم پانچ چھے دفعہ کھایا اور اس دوران بیچ میں کبھی کبھی چوکلیٹ موں میں ڈال دیتے ہیں کبھی ویفرش ڈال دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم کھاتے رہتے ہیں کتنا کھاتے ہوں ضروری ہے اتنا کھانا میں نے کہتا ہوں کہ بھوکا رہنا چاہیے شوق ہو سکتا ہے کبھی کبھی کھا لی آپ نے لیکن اگر زندگی کا حصہ بن گیا تو مشکل ہو جائے گی ایسی زندگی پھر مشکل ہو جائے گی کیوں پھر آپ سیلف کنٹرول نہیں کر پاؤ گے اسی لئے تو ہم کو روزے رکھنے کو کہا گیا کیونکہ جب آپ دی روزہ رکھتا ہے تو اس کا سیلف کنٹرول بڑھتا ہے سوم جو کہتا ہے نا روزہ سوم کہتا ہے عرب کے زمانے میں یہ اپنے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے کیسے کہ گھوڑے کو تین تین چار چار دن تک کھانا نہیں دیتے تھے کیوں کہ وہ زمانے میں ریگستان میں سفر کرنا پڑتا تھا چھ دین آٹھ دین بارہ دین کبھی کبھی ایسا ہو کہ کھانا نہ ملے تو گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ گھوڑا مضبوط ہو سیلف کنٹرول تو جب گھوڑا سفر کرتا تھا بوجھ کے ساتھ سامان کے ساتھ آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے اور دین کا دین نکل جاتا تھا کھانا نہیں ملا یا کھانا کم پڑا تو گھوڑا پریشہ نہیں ہوتا تھا گھوڑے میں سٹیمنہ تھی ہم جو روزہ رکھتے ہیں اسے سیلف کنٹرول آتا ہے سیلف ریسٹرین لیکن ہوتا ہے یہ کہ رمضان کے مہنے کے بعد تو کیا رمضان کے مہنے میں ہی ہمارا کھانا کتنا پڑ جاتا ہے سہری آپ کی کیسی ہوتی ہے رات کو دس بجے ممی کو نوٹیس مل جاتی ہے ممی میں دال نہیں کھاؤں گا دوسرا کہہ گا ممی میں سالن نہیں کھاؤں گا تیسرا کہہ گا ممی مجھے چاول چاہیے چوتا کہتا ہے مجھے انڈا چاہیے وہ بیچاری ماں تین بجے اٹھ کے سہری بنا رہی ہے ہم سو رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان کے مہنوں میں تین ساڑھے تین بجے سہری ختم ہونے کے دو تین گھنٹے پہلے آپ کے کچن کی لائٹ چالو نظر آئے گی بیچاری ماں سب کی فرمائشیں پوری کر رہی ہے اس کو یہ چاہیے اس کو یہ چاہیے ساڑھے تین بجے اس کے بعد بارہ بجے سے گھڑی دیکھنا شروع افتاری کتنے بجے ہیں آج افتاری کتنے بجے ہیں یہ کرتے کرتے افتاری آ جاتی ہے تو پھر نوٹیس ممی دستر کھون پہ آج کیا ہے افتاری میں اللہ کے لئے قسم کی فروٹس اللہ کے لئے قسم کی بجیے دبا کے کھائے ایکہ دو رکھاتی شروع گئی مغریب کی اور اس کے بعد جب ہم مغریب پڑھ کے آیا بچا کچا فی لپک کے مارا یہ تراوی پڑھ کے آیا افریڈینر کھیا پھر اس نے بلایا دوست نے چلو ذرا موٹر سیکل پہ گھوم کے آتے ہیں تو موٹر سیکل پہ گھومنے گئے کبھی مال پوہ کبھی چکن بلیانی کبھی ہیدر آبادی بلیانی ایسا کرتے کرتے کتنا کھاتے رمضان میں بھی کیا سیلف کنٹرول لائے گا کہاں سے آئے گا سیلف کنٹرول اور یہ عادت جو ہے رمضان کے بعد بھی چالو رہتی ہے پھر سیلف کنٹرول نہیں رافیر کیا ہوگیا بتا ہے ایکزام ساگی اور ایکزام سے آپ نے سوچا کہ میں ساوئے روٹ کے پڑھوں گا یا میں راتوں کو لیٹ پڑھوں گا لیکن جب آپ پڑھنے بیٹھے تو کیونکہ آپ نے کھایا پیا ہے تو آپ کو نیند آنے شروع ہو جائے گی ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ کو نیند آنے شروع ہو جائے گی اس لئے زیادہ کھانے پینے سے زیادہ نیند آتی ہے اور سوستی آتی ہے ہماری جو باڈی جب کھانا کھاتے ہیں تو شگر اور سٹارچ چھوڑتا ہے جس کی بدولت کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے اس لئے رمضان کے مہنے میں جب ہم کو بھوکا رہنے کہا گیا مطلب یہ نہیں کہ رات کو کوٹا پورا کر دو رات کو ابھی تھوڑا سا کھا لو اسے گیا کہ اس ٹیمینا بڑھتی ہے اگر کبھی ہارٹشپ آگی زندگی میں تو آدمی مایوس نہیں ہوتا ہے ورنہ کیا اگر آپ کی کھانے کی عادت ایسی ہے لنچ بریفورس سنیکس چاہ بسکٹ آنے دو آنے دو آنے دو اگر یہ عادت بڑھ گئی اور زندگی میں کبھی سپوز اللہ تعالی نے آزمایا اور کھانا نصیب نہیں ہوا تو آئی بھی مپیشنڈ ہو جاؤ گے چیڑ جاؤ گے آپ کے مو سے کوئی نکل جائے گا جس کی بطولت آپ جہنم کے قریب بھی پہنچ سکتے ہو یا آپ کا شمار ناشکروں میں ہو سکتا ہے سبر کرنا چاہیے کھانے بھی بھی ہمارے جو اسلافت ہیں جو ہمارے پرانے جنریشنز ارلی جنریشنز کے جو سکولرز تھے ہیں یہ لوگ راتوں کو پڑھتے تھے ہیں ان کی بھی سٹڈیز ہوتی تھی ہیں یہ میں سمجھے سفید کھڑا پہنڈ لیا اور چلے اتر لگا کر تو سکولر بن گے سٹڈیز کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو ایک سبک میں نے دیا تھا سکولرز کے بارے میں ابن جاؤزی رحمت اللہ لی کتنی سٹڈیز کرتے تھے تو جہے سٹیمینا کیسے آتا تھا سٹڈیز کرنے کا آج ہم کو ایک لیسن اگر سکول ٹیچر نے ہوموک میں دیا ہے تو آدے پونے گھنٹا بھی ہم ٹک نہیں پاتے بینچ پہ بیٹھ کے نیند آتی ہے تھکان آتا ہے رسٹلیز ہو جاتے ہیں کھڑکی کے بار دیکھتے کرکٹ کھلنے کی آواز آتی ہے ٹی وی سیلیل کی آواز آتی ہے جب فوکس نہیں رہتا ہے اس کا ایک علاج کھانا کم اور سو نا کم اگر آپ نے کھانا تھوڑا سا کم کر دیا تو سو نا بھی آتومیکل کم ہو جائے گا کھانے کی عادتیں ہیں کبھی کبھی آدمی کو آبیز بنا دیتی ہیں آبیز آپ سمجھتے ہو امریکا میں آبیز ہوتے لوگ آبیز کس کو کہتے ہیں آدمی کھا کہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چربی کم کرنی پڑتی ہے اور کبھی کبھی تو آدمی اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ خوراک سے ڈرتا ہے مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے وزند کم کرنا ہے اتنا پریشر میں ہوتا ہے کہ انوریکسیا ہو جاتا ہے اس کا بھی آپ انٹرڈکشن دیکھ لیجئے اینوریکسیا ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی کھانے سے پھوپی ایک ہو جاتا ہے ڈر جاتا ہے کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا خوراک کے ڈر سے اسلام نے میڈل پات کھانا کھاؤ ویسٹ مات کرو زائع مت کرو آپ جانتے ہو وزو کا پانی بھی آپ ویسٹ نہیں کر سکتے کبھی کسی کو دوست کو بولو ہیار زرا میں وزو کرتا ہوں میرا ویڈیو ریکارڈنگ کر وزو کرنے کا طریقہ ایک دم نلفاز اور بسم اللہ بولے اور مو دھوے پانی جا رہا ہے ہاتھ میں سے پھر بھی اب تک اتمنہ نہیں ہوا پھر مارے کتنا پانی جاتا ہے کوئی آدمی دو بار گسل کر لے ہوئے اور پھر کیا ہوتا ہے اگر کوئی بات کرنے لگا تو وزو کرتے کرتے باتیں بھی شروع اتنا پانی زائع نہیں کر سکتے کیا پتا ہے آپ کو وزو میں بھی پانی ویشت ہوتا ہے پینے میں بھی پانی ویشت ہوتا ہے آپ نے مٹکا چالو کیا پانی گلاس میں جمع ہو گیا آپ نے دو گھوٹ پیئے اور پھیک دیا چھوٹی سی عادت ہے لیکن کسی نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے اس لئے آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ سب غلطی ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا کتنا بگاڑ ہوتا ہے کتنا پانی اس لئے ویشت ہوتا ہے کہ بس دو گھوٹ پی کے پھیک دیا کتنا پانی ویشت ہوتا ہے پھر ہم شکایت کرتے ہیں ارے سوسائیٹی کیسی ہے ارے پانی کی تنگی ہے پانی کی شورٹجیاں ہمارے شہر میں لیکن اللہ نے تو پانی بھیجا تھا آپ کا پانی تو موری میں بہ گیا بھائی رائٹ اور رون سوچنے والی بات ہے نا اب کیا یہ سب ہسٹری ٹیچر اور جوگریفی ٹیچر سکھائے گی آپ کو کہ پانی بچاؤ کومن سینس اگر آپ قرآن پڑھتے رہو گے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا آپ کی پرسنل کاپی قرآن ٹرانسلیشن کی ہونی چاہیے جب پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ تعالی کیا کہتا ہے ورنہ کبھی کوئی ایسے درس میں بیٹھے تو آپ کو سننے ملتا ہے تو کھاؤ اور پیو لیکن بگاڑ مت کرو فائن اس کے لئے اور کھانا کہاں بگڑتا ہے کچھ انداز ہے آپ کو میں کل کھاؤں گا میں پرسو کھاؤں گا دیرے دیرے کھانا اُتر بھی جاتا ہے پھر کھانا اُتر جاتا ہے تو ہم کاموالی کو دے 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 تو صدقہ سمجھ کے سواب ملے گا ارے سواب جاہیے تا آپ کو تو جب کھانا پکا اسی میں سے تھوڑا ساب کاموالی کو دے 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 کھانا بگڑنے کے بعد کپڑا پھٹ جانے کے بعد گریب کو دے 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 بولا سواب ملے گا جو کھاؤ وہی کھلاو کھانا ویش مت کرو کوشش کرو کہ آپ جو ہے دلدار بنو کھلانے پھلانے میں تو آپ کا سیلف کنٹرول آئے گا آپ کھانا کم کھاؤ گے اور کھانا باٹ کے کھاؤ گے اور کبھی کبھی یہ اکثر کسی کی ضرورت پوری ہو جاتے بیچارہ آپ کے کلاس میں کوئی لڑکا آیا ہوگا اٹیفن بھول گیا کیا اس کی ماں بیمار ہے تو اس کو ٹیفن نہیں دیا گریب ہے پیسا نہیں یہ کنٹرول میں کھانے کا آپ کی طرح پیسے والے بیچارہ ریسیس میں بیٹھے رہے گا ایک کونے میں میری کلاس میں ہوتا تھا دیکھتے تھے بچے ایسے آتے تھے کبھی کبھی میں بھی بھول جاتا تھا ٹیفن اور ریسیس میں ایسے بیٹھے رہتے تھے ہم کھلاو ہے کوئی دوست پوچھے تو جو بھی پوچھتا تھا وہ دوست بہت اچھا لگتا تھا اور زندگی پر اس سے دوستی ایسے بھی دوست زندگی میں آتا ہے ایک بار اس نے کھلایا دیکھا ارے احمد ٹیفن بھول گیا چلو میرے ٹیفن پیسے کھاؤ تھوڑا سا ہے ایک ابلاؤ آنڈا ہے لیکن عادہ دکھائیں گے اب زندگی پر وہ دوستی بنی رہتی ہے اس لیے کہ اس نے آپ کو ایسے وقت مدد کی جس وقت آپ کو مدد کی بہت ضرورت تھی کھاؤ پیو لیکن ویسٹ اس کے بعد سونے کی عادتیں ہیں جیسے کہ میں نے کہا سوو کم اور سونا اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے آج کال تو رمضان کے مہنوں میں لوگ کھرم کھلتے ہیں مسلمانوں کے محلے میں رمضان is the month of عبادت not the month of festival رمضان کوئی کیوہر کا نام نہیں ہے رمضان عبادت کا مہنہ ہے so don't waste your time also وقت بھی آپ زائع مت کرو وقت بھی زائع مت کرو تو سونا ہے سو جاؤ لیکن نیند کم کیسے آئے گی دیکھئے میں بتاتا ہوں جو لوگ 12 شینرڈ اور 10 شینرڈ کے اگزامز میں سیادہ گریڈز لانا پسند کرتے ہیں نا یہ بچے پہلے سے ہی یعنی سال شروع ہونے سے پہلے سے اکیڈیمی یور شروع ہونے سے پہلے یہ لوگ کم سوتے ہیں خانہ کم گاتے ڈینر کم لیتے ہیں اور پھر پڑھنا شروع کرتے تو نیند نہیں آتی ہے پھر سو جاتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں سا نے کہ پھر دبا کے کھایا پھر سو جاتے ہیں توڑی سی بھوک رہتے ہیں اور سنت بھی ہے کہ پیٹ کا تھوڑا حیثہ کھالی رکھا کرو اور پھر صور جلی اٹھا ہے پھر پڑھتے ایک دو گھنٹہ اس کے بعد پجر پڑھ کے اور تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہیں پھر تھوڑا آرام کرتے ہیں پھر سکل میں چلے جاتے ہیں اچھے آدھتا بھی ڈیبلپ کر سکتے اس طرح کی عادتیں تو سونا کم کریں گے پھرنا رمضان میں کیا ہوتا ہے پتا ہے رمضان میں آپ رات کو لیٹ سوتے ہو بارہ ایک تو بجی ہی جاتے ہیں مجھے پتا ہے اور ساڑھے چار بجے چار بجے سہری ہوتی ہے پھر فجر پڑھ کے جو سوے 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 اگر سکول نہیں جانا ہے تو گیارہ بج جاتے اٹھتے ہیں کبھی کبھی تو لوگ ساڑھے بارہ سوہر تکھتے نہیں ہیں کیعنی رمضان میں کو ایسی سونے کی آدھتی ہے کہ پھر جب آپ آفیس میں جاؤ گے نا تو وہاں بھی سوتے ہوئے نظر ہو گے اور بوس کہے گا یہ آدمی جب دیکھو تب تھکا ہوا نظر آتا ہے پھر آپ کی تنکھا بڑھے ہی نہیں آپ کا پروموشن نہیں ہوگا کبھی کبھی نکری سے چھٹی بھی مل جائے گی پیپل وانٹ سمارٹ پیپل اب اس کے بعد سو کم اور سنت کے مطابق سونا ضروری ہے سنت ہے دہر ساری ہیں سونے کی سورے بکرہ کے آخری دو آیت ہیں چار پانچ سینٹنسز چار پانچ لائنز that's all سو یاد کر لو آیت القرصی you should know آیت القرصی سب پوئنٹریز آپ نے یاد کی جیک انجیل بابا بلیک شیپ آیت القرصی یاد کر لو جی روز رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی درش شریف سورے بکرہ کی آخری دو آیتیں تین کھول پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کرو یہ طریقہ وضو کر کے سو با وضو سونا چاہیے با وضو اس حال میں موت آگئی تو با وضو موت آئی گے نہیں پھر اس کو پتا ہے موت کب آتی ہے تو سونا کم اور سو صحیح طریقے سے نیت کر کے سو جاؤ تحجت کی نئے اٹھے تو بھی سفاق ملے گا اور پھر فجر میں اٹھ جانا چاہیے تو یہ جوانی کی جو عمر ہے اس میں you have to discipline yourself with regards to good habits in eating in drinking and in sleeping یہ تین جگہوں پر آپ کو آپ نے حیبیٹس پہ بہت ہی ہی کنٹرول کرنا پڑے گا اس عمر میں اس عمر میں اگر آپ کی حیبیٹ لگ گئی if you are کنٹرولing yourself اگر آپ نے کنٹرول کر لیا اپنے آپ پہ then you are a strong personality personality وہ نہیں جو آپ دیکھتے ہیں گورا hair style body اس کو پرسنیلیٹی نہیں کہتے ہیں پرسنیلیٹی is inside not what is outside always not what is outside اسی لئے انرزی میں کہاواتا light travels faster than sound کبھی کبھی بہت سارے لوگ bright نظر آتے گورا handsome لیکن جیسی ان کی lifestyles دیکھتے ہیں بات کرنے کی style سونے پینے کی کھانے پینے کی عادت ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ دیکھتا کچھ اور ہے اور ہے کچھ اور اسی لئے آپ کو کنٹرول سم آف یا حابیٹس اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں دین کے معاملے میں جو اچھی عادت ہوئے آپ کو پسند ہے اللہ ہمیں بھی وہ نصیب کر جزاک اللہ و خیرن انشاءاللہ اور باتیں ہم دیکھیں گے سنیں گے شیئر کریں گے سیکھیں گے اور عمل کریں گے اور عمل کرتے کرتے لوگوں تک پہنچائیں گے جزاک اللہ و خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھیں گے